اسلام علیکم ناظرین نگر نیوز تازہ ترین کے ساتھ میں ہوں حدیقہ مکبود اور سب سے پہلے آج کی تازہ خبر آج تک بھنگ سمیت کسی بھی نشے والی چیز کو ہاتھ تک نہیں لگایا دوستوں نے بے وفائی کی دکھتینے پر مایوس نہیں ہوا سابق وزیراعلا سن کائم علی شاہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں سابق وزیراعلا سن کائم علی شاہ نے دوستوں کی بے وفائی کا گلہ کر ڈالا اور کہا مجھے وزیراعلا کے اہتے سے کیوں ہٹایا گیا معلوم نہیں مراد علی شاہ کو وزیراعلا بنوانے کے لیے کچھ لوگ کام کر رہے تھے میرے دور میں عویس مظفر اور فریال تارپول فیصلے نہیں کرتے تھے مراد علی شاہ کے وقت کے بارے میں نو کمنٹس کہوں گا انہوں نے کہا کہ دوستوں نے بے وفائی کی دکھ دینے پر مایوس نہیں ہوا بچپن میں بہت شرارتی تھا آج تک کسی کو تعویز لکھ کر نہیں دیے قائم علی شاہ نے واضح کرتے ہوئے کہا کہ میں آج تک بھنک سمیت کسی بھی نشے والی چیز کو ہاتھ تک نہیں لگایا یاد رہے کہ قائم علی شاہ سندھ کی وزارت عالی کا منصب تین بار حاصل کرنے کا اعزاز رکھتے ہیں دو ہزار سولہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری نے وزیراعلا سید قائم علی شاہ سے ملاقات کی جس کے بعد انہوں نے سید مراد علی شاہ کو سندھ کا نیا وزیراعلا نامزد کر دیا تھا اس موقع پر چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے سید قائم علی شاہ کی خدمات کو سرہتے ہوئے زبردست خراج تحسین پیش کیا اور کہا ایک انتہائی سینئر اور وفادار پارٹی رہنواں کو وزیراعلا کے عہدے سے ہٹانا ایک انتہائی مشکل فیصلہ تھا لیکن کبھی کبار پارٹی کو سیاسی اور سٹیٹیجک بنیاد پر پارٹی اور صوبے کے وسیط اور مفاد میں ایسا فیصلہ کرنا پڑتا ہے جس کے بعد قائم علی شاہ نے ستائیس جولائے دوہزار سولہ کو گورنر سندھ کو اپنا اتفاہ بیش کر دیا تھا انہوں نے وزارت عالی کے عہدے سے ہٹائے جانے کے باوجود بھی پس پارٹی سے کنارہ کشی اختیار نہیں کی سید قائم علی شاہ نے واضح کہا کہ میں بھٹو خاندان کے ساتھ تین نسلوں سے ہوں اور مرتے دم تک رہوں گا نگر نیوز سے فیل وقت اتنا ہی مزید اپٹیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نگر نیوز ٹی وی یوٹیوب سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں